السلام علیکم ملکم بیک ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ مینکتے ہیں ہم بلکو ٹھیک ہوں گے اور میرے دعا ہے میرے دیکھنے والے جہاں رہیں ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں مستے رہیں اور مذکراتے رہیں جی تو آج ہے جی سنڈے اور سنڈے والے دن کی جو مورنگ ہوتی ہمیشہ لیٹ ہوتی آپ کو پتہ ہے ہماری کیونکہ ہم لوگ نماز بہرہ بڑھ کے پھر سو جاتے ہیں لیکن آج ہم اتنی ارلی مورنگ کیوں اٹھے ہوئے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے سوسر جہاں ہسپیٹل ایڈمیٹ ہیں ان کا آپریٹ ہوا ہوا ہے اور دو دن سا ان کو ڈاکٹر نے کھانا بھی نہ ملکل منع کیا باتا جسٹ پانی ہوتا تھا اور آپ شوگر پیشنٹ بھی ہیں اس کے بعد ان کو کینسر جیسی موزی مرض جو ہے وہ لاحق ہے تو صرف ان کو لیکوڈ چیزیں بولتی ہوئی تھی نا جیسے بچوں کو بولتے ہیں اور رپس بغیرہ ان کو لگ رہی ہیں ابھی تک پاکی ساری رپ لگ چکی ہیں کیونکہ ان کے جہنا مسانے میں ہے نا کینسر تو آج جو ہے تیسرا دن ہے ان کے آپریٹ کو تو آج ان کے لیے ہم یہ ہم بنا رہے ہیں کھچڑی ٹھیک ہے ڈاکٹر نے بولا یا تو آپ دلیا دیں اور یا پھر کھچڑی دیں تو ابا جی نے جو ہے ہمیں کہا ہے کہ مجھے چاہیے کھچڑی تو دال چاول کی ڈاکٹر نے بولا ہے کہ ہم وزن لینے ہیں دال او چاول صبح ہی صبح میں اوٹھی ہوں کیونکہ دو رات ہو گئے ہیں شوئے بلکل نہیں سوئے تو آج وہ گھر آ کر اس لیے سوئے کیونکہ وہاں کوئی پیشنٹ آ گئے تھے تو ایک پیشنٹ کے ساتھ ایک بیٹ دیا ایک وہ سٹول جو تاہاں وہ دیا جاتا ہے کل تو شوئب کہہ رہے ہیں کہ میں ایک دو گھنٹے سو گیا تھا تو جس دن آپریٹ ہوا اس دن تو وہ بلکل ہی نہیں سوئے تو آج جو ہے وہ رات کو دو بجے آئے تھے اور ابھی تک جو ہے یہ سوئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی یہ آج سوئے ہوئے ہیں انہیں کو اپنا بھی ہوش نہیں ہے کیونکہ یہ دو تین دن بابا کے ساتھ وہ اسپٹل میں دو راتیں جو نا اس پر جہا رہا ہے تو کچھ ہوش نہیں ہے یہ جب ویڈیو بنا رہی ہے ان کو کوئی پتہ نہیں ہے سو جائیں سو جائیں لائٹیں جلائیں ہیں نا تو اٹھ گئے ہیں وہ ابھی تک گئی نہیں ہے اپنے ہز برن کو دیکھنے ہوئی سی لیے کہ وہاں ضرور سارا جنٹس کا وارڈ ہے تو شوئب لے کر نہیں جائیں تو وہ بھی ان کی ٹینشن میں نا یہ دیکھیں بڑا جھڑ اٹھا لو اب وہ بھی ان کی ٹینشن میں ساری رات نہیں سوتی رات کو ہم نے دھوئے تھے کپڑے یہ دیکھیں یہ ہم نے رات کو دھو لیا تھے کیونکہ ہم نے سنڈے والے دن مشین نہیں لگانا چا رہے تھے آئیے آپ کو نہ بچوں کے پاس لیے چلتی ہوں یہ کیا کر رہے ہیں یہ ہمارے وہ دیکھیں وہ بیٹھی ہو اے کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو امنا کہا ہے وہ امنا آ رہی ہے وہ دیکھیں وہ امنا آ رہی ہے اور یہ حمزہ امنا بیٹھیں ہاں حمزہ میں تیرا مو توڑتی ہوں خید جا ہم اپنا ورک کرتے ہیں اور آج آپ کو انشاءاللہ دادا ابو سے بھی ملوائیں گے اور ان کا جہنا وہ دکھائیں گے کہ وہ کس ٹینڈیشن میں ہیں اللہ پاک ان کو صحت دے تو یہاں جو ہے یہ دیکھیں ہماری کھچڑی بان رہی ہے یہ دیکھیں اب یہ سمپل صرف میں نے نمک ڈالا ہے چابل ڈالے ہیں اور ڈال ڈالے ہیں اور چولے پر کھڑا جا دیئے اور اس میں ہم نے آئل شامل کرنا ہے اور کالی مرچے شامل کرنا ہے تو اب تھوڑا سا اس کے دن ہم بھی شامل کرتے ہیں کیونکہ آئل جانب وہ میرا ڈبے میں ختم ہو چکا ہے اتنا ساں ٹھیک ہے یہ ہم شامل کر دیتے ہیں ایسے بس ٹھیک ہے اور اس کا چمچ ہلاتی ہے کالی مرچ بھی ڈال دیتی ہیں تو یہاں جو ٹکھی چڑی بندی رہے گی پانی مجھے کم لگ رہا ہے کیونکہ بلکل ہی نرم اور پتلی کر کے بنانی ہے تو اس کے اندر میں نے کالی مرچ بھی شامل کر دی ہے اور جھی بھی شامل کر دی ہے ہر چیز شامل کر دی ہے اور اس کو ہم کور کریں گے ہمیں کور ہوگے شویب اٹ چکے ہیں کہہ رہے ہیں آج میں نے نہیں بول رہا ان سے کیوں نہیں بول رہا نہیں بول رہا اوکے نہ بولو میرے صاحب ہی نہیں بول رہا ہماری لڑائی ہوئی بھی ہے بولو کیوں اوکے جی ہم جا آ گئے ہیں اور ہم چلتے ہیں تم نہ مٹی والے پانگ دیکھ کر آؤ نہیں ہمی میں میں تمہاری ہڈیاں توڑتی ہوں ہاں نا میں اپنے جوتے بہلے اتار کے آئے ہوں پھر ہاتھ میں پکڑ کے آئے ہوں اور اونا کو بھی بلا چلو آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کھچڑی کہاں تک پہنچی ہے تریبا دکی ہے ہم نے تھوڑی سی اپنی ڈالیے کہ چیک کر لیا جائے پہلے میں پکڑ کو چیک کرواؤں گی اور پھر میں کرواتی ہوں شویب کو چیک شویب نے موں بنایا ہے دل نہیں کرتا ہوں چیک کروائے ٹھیک ہے ٹھیک ہیں جلدی ٹیسٹ کر کے بتاؤ مزے کی ہے ٹھیک ہیں اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ اس میں کوئی نا حید چیڑا نکال دیکھیں باپا دنے بیٹ اللہ کو ازمان حسین کرو چیک ہے سیرا بھی میں ہے چاہم مرخوا بار چیک کرو چیک کرو بھڑا چیک ہے درا میرے کالی میرے دلو کالی میرے سٹی بہی سٹوں حسین اسا ہے سائی سالے دو چیک کردسا کالی مرچ کی ہماری تھوڑی سی نکالی ہے غلطی ابھی میں نے تھوڑا سا دال کو پانی لگا کے آئیں میں نے کہا تھا نا پرفیکٹ نہیں ہوگی اچھا یہاں سے پرفیکٹ یہاں سے چیک کرواتے ہیں چیک کرواتے ہیں چیک کرواتے ہیں چیک کرواتے ہیں مجھے تو دکھاؤ جلدی چیک کرو میں نے اس کو کوئی کبھی بیچ لیا تو بتاؤ اچھا تو سالیر موچ کی نہیں پاتی میں نے اس کو کوئی کھانا دیتے اے دن ساتھا نہ دیں سوڑ نہیں میں نے دال جنگی بھلی کھڑی ہے میں نے دے دوں میں نے دے دے دیں کھانا دے دے کھانا بیچہ کھانا بیچہ ہم سا بھی بن رہی ہے ماما کالی مرچ دونوں کہہ رہے ہیں کالی مرچ اور ڈالو تو ہم کالی مرج اور ڈال دیں آئیے جی یہاں سے کالی مرج اٹھاتے ہیں یہ ہے جی بلیک پیپر اور یہاں ڈالتے ہیں تو ہم دی تھوڑے سے وہ تو شوید نے لے لیے اور میرا دل کر رہا ہے میں بھی کھاؤں ماما زیادہ تو ہے اور فتنی زیادہ بنا بس تم تھوڑے تھوڑے کھاؤ لے میں یہ مریض کو کھانا ہے تو یہ میں کھاؤں ہمیں بڑھ کر دیے اور اس کو ہم نے اسے کھاؤں کر دیا ہے اور یہ ہے اور 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 ساتھ میں دیتے ہیں جی اور ہم یہاں بیٹھ کے تھوڑا سا اس کو ٹیسٹ کر دیں اب ہم آگئے ہیں جی بچوں کا ناشتہ بنانے اور چائے بناتے ہیں یہ دیکھیں جی رات والا سالن سبزی کا ہے وہ کھڑا ہوا ہے اور یہاں جو ہے یہ دیکھیں کھچڑی ہماری جو ہے وہ بن کر تیار ہو چکے اب بناتے ہیں بچوں کا ناشتہ ناشتہ دے دیتے ہیں شویب کو تاکہ وہ یہ اپنے بابا کے پاس لے جائیں کھاپی ٹائی ہو چکا ہے نا تو اب پر جیسے ہی تظار میں ہوں گے سالے ہمیں بھوڑیش رگا لیے جو دیکھو بچوں سے بچوں کو کھاپی ٹائی کھاپی ٹائی کھاپی ٹائی کیونکہ سبزی سبزی پراتھے ہوتے ہیں جو سبزی نہ کھانے والے لوگوں وہ بھی کھاتے ہیں اس کے اندر آپ سبز مرچ کھپ کریدو ہلکا سا اس کے اندر سپائسیز مطلب کوئی چارچ مسالہ پڑھو چھوٹے چھوٹے دو پیڑے اس کے اوپر وہی سبزی مطلب وہ میرے پاس پیسنے والا ہے اس کے بعد اب کھاؤ میں کہتی ہوں مزا عادت ہے ناشتہ کر کے تو یہاں جو ہے یہ دیکھیں میں ناشتہ کر لیتی ہوں پھر میرے سوسر آگئے آپ کو ملواتے ہیں ان سے بارہ بجے چھوٹی ہو گئی تھی اور اب یہ موبائل پر ڈراما لگا وہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد ان کے لیے ہم نے کیا بنانا بچوں کے لیے چاول بنانے اس کی تیاری ہو رہی ہے کچھ سمنی آری کیونکہ سوسر جو ہے مبلر آ چکے ہیں اور ان کے لیے جیسی مروی کی لپنی بنانی ہے اور بچے کہہ رہے ہیں چاول بناؤ اور صاحب سے سبزی کو گھر پچھر حال تو میرا دل کر رہا ہے کہ سبزی بناؤ کیونکہ آج میں ابھی میں نے بچوں کو نہیں ملائیا آج ہانی کے بعد میرے دیکھیں گا میرے دیکھیں گا پچھے ہے کیونکہ پانی بنی ہوتی ہے یہ کہہ دیکھیں گا پبینifiable شبیل ہے پہنے بینے دوت سکتر ہمارا یہ جو پتیلہ ہے نا یہ تھوڑا اس سے بڑا ہے تو اس کو ہی ایسے ٹرانس پر کر کے یہ پتیلہ میں نے چھوٹا ہے دور اس میں رکھ کرنا اس کا یہ دیکھیں جیسے دیکھیں جیسے دیکھیں جیسے دیکھیں اور یہ یقین کریں جیسے لگتے ہیں جیسے بھر پھاک نہیں ہے ایسے ہی سنڈے کھر کریں شوٹا ہے سارا زندہ ہمیں کام کرتے ہیں آج سنڈے تھا کوئی مزہ نہیں آیا بہیسے ہی سبح مورننگ میں جو کیا ہے کیسے نہیں بغیرہ بنائیں پھر حکموں سے بھلگی کا سمار لے کر آئے چھوٹی ہی تو ابھی جمرات والے دنسلے دوکٹر میں بولا ہے چیک اپ کروا ہو جمرات بھل بھل رہ جائیں گے دا زمانبو ہاں جمرات کو چیک کروا ہے کھولو پریچ ہاں چلو بند کر دو آئٹس آن کر دیتے ہیں آئیے باپاپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں باپاپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں پیسے ہوئی مہتی یہ چاہر گھڑنے والے کچھ بھی نہیں ہے اس سے تو اچھا وہ ٹوٹا جو اچھے ملے ٹوٹا ہوتا ہے مجھے میں چھوٹے پیکٹی پلاتی ہوں وہ ہوتا ہے سہی اسے بہترے بھوم نے بھوم تو آیا ہے باپا بھوم میں خود ہی آندا جاؤں گی یا میں خود جاتی ہوں یا شویب جائیں شویب اور میں اکٹھے جائیں اسے پا میں تھکی رہی اس درہ ہماری پیپ لڑائی شاید ہے نا تا دیا پتہ نہیں مجھے بتا نہیں ہے لڑائی تو روز ہی ہوتی ہے تو مومہ بس کر دو نہیں وہ مطلب کہ سیریس لی نہیں ہوتی بس بیٹھے تو بس سوشہ بس گھنڈے لڑنا آتا ہے بچاری بات کر کے اس کا بھوم آفراہ رہی ہے مومہ نہیں تو آئل ہو چکا ہے ختم سیریس لی لڑائی نہیں ہوتی آئل اٹھا دو مجھے آئل کا پاکٹ کتنے پاکٹ پڑے ہیں بس بس ایک حلاج ایک پڑا ہے آج ڈیٹ کیا ہے تو فائنڈی ہم نے اٹھا دیا ہے چودہ پندر آس بس پانیڈیڈ کی اندر آئی گا چکا ہے اب یہ جو بچے نا اس کو ہم چاویوں کے لیے چھیک ہے جلدی سے ہم کر لیتے ہیں جی چاول تیار اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہی رہیے گا موسیقی چاول ہمارے بن کر ریڈی ہو چکے ہیں اور اب بھپور میں ہم مثالہ بنا رہے ہیں اس کا بجی کے لئے جو یخنی بنانی ہے اور ساتھ ساتھ ہماری گپ شپ بھی چل رہی ہے موسیقی مثالہ بنا کر آ چکے ہیں سنک کی جالی میں کافی سارا کچرہ پھس چکا تھا تو میں نے کہا یہیں گوشت دھونا ہے پہلے اس کو دھو لیتے ہیں گوشت یہاں واش کر لیا ہم نے آدھا گوشت ہم ککر میں ڈالتے ہیں آدھا جو ہے ہم لوگ رکھ لیتے ہیں جی فریج میں اوپر فریز کر لیتے ہیں جو ہمارا ایک دو دن چل جائے گا کیونکہ بڑا چکن تھا شوئے بلائے تھے تو مثالہ جات سارا ہم ککر میں ڈال لیتے ہیں یہ دیکھیں جی پیاز اتنے مہنگے ہیں میں نے یہ چلکوں سے بھی اتارا ہوا ہے ادھا اکلہ حسن اس کے پیس لیتے ہیں ساتھ میں تھوڑا سا ٹاماٹر ایڈ کر دیں گے چکن جو ہے وہ مجھے سخت لگ رہے تھوڑا سا گھی شامل کرتے ہیں پانی شامل کرتے ہیں اور ہم سپائسیز کون کون سے ایڈ کریں گے یہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں صرف ہم نے یہاں نمک یوز کرنا ہے حلدی یوز کرنی ہے حلدی میری انڈوئی پڑی ہے اور ساتھ میں ہم نے بلیک پیپر یوز کرنا ہے اور ہم نے ککر کا جو ہے وہ ویٹ لگا دینا ہے یخنی اگر آپ گھر میں بنائیں تو اسی طرح ہی بنایا کریں ویٹ لگ چکا ہے اور یہ دیکھیں جی ایک دفعہ ویٹ گھوم چکا ہے اور ہم اس کو اتار رہے ہیں کھول کر آپ کو دکھاتی ہوں تقریبا ہمارا چکن جو ہے وہ گل چکا ہے اور یہ ہمارا ہسپٹل جاتا رہا اب اس کو بھی ہم نے واش کر لیا ہے اور سالیہ کو میں نے کہا یہ آپ اوپر ہی رکھ دو اور یہاں یہ دیکھیں جی ہمارا بھنائی پر آ چکا ہے تو اس کے اندر ہم نے بلیک پیپر نہیں ڈالا تھا جو کہ انڈ میں ڈال رہے ہیں کیونکہ مجھے چھنکے شروع ہو جاتی ہیں جب میں بلیک پیپر یوز کرتی ہوں تو بھنائی جو ہے وہ ہماری فائنل ہو چکی ہے اسی لیے میں نے جو ہے نا بلیک پیپر بھی اب ہی ڈالا ہے اور یہ خنیک ان کے بنا رہے ہیں تھوڑا سا پانی ہم نے زیادہ رکھنا ہے پانی ڈال کرنا یہ دیکھیں میں نے ویٹ لگا دیا ہے کرتے ہیں جی ریسٹ اور اببا جی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں موبائل دیکھ رہے ہیں فائصلہ نہیں کر سکتی کہ تم ڈاکٹر بنو گیا اور می افیسر سب سے پائزومیٹرک میں 100% مارکس لے کر آؤ ٹھیک ہے اچھا جی میں آگئی ہوں بہت زیادہ تھک کیونکہ آپ کو پتا ہے آج سنڈے ہمارا کس طرح گزرا ہے شاید ہو سکتا ہے میں بھی کل کوئی جیسٹ بغیرہ آئیں کیونکہ بڑے جیٹھ جو ہیں وہ شاید کل آئیں کیونکہ ان کے انگوک اوپریٹ ہوئے ہیں اور میرے سستر کی حالت سے بہت بہت زیادہ خراب ہے ان کے چہرے کے اوپر تکیات سارے نیر پڑے ہیں آخوں کے درمیان بھی کیونکہ شوائیں ان کو لگی ہیں ملکہ کینسر جو نا وہ لاسٹ سٹیج پر ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے صرف ان کی جو اندر سے شفائی ہوئی ہے وہ شماعوں سے ہوئی ہے کیونکہ ان کا یورین جائد یورین بھی اور چھوٹا بڑا کشاہ بند ہونے کا وہ تھا نا اسی وجہ سے ان کو جانا سارے اندر سے شفائی کیے تاکہ وہ جگہ جو پکھانا خاری جوتا ہے اور چھوٹا کشاہ خاری جوتا ہے وہ ایجیلیز پڑا سجھے ہوئے ہیں ان کی حالت کا فیلتا خراب اللہ پاس سے دعا ہے اللہ پاس ان کو بیاب رکھے اپنے پاؤں پر چلتا پھرتا رکھے سو آج تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا رکھے گا خیال اور ہمیں رکھے گا جی دعاوں میں یاد اللہ حافظ